ہیلو فرینڈ آج میں آپ کو ڈرامو کی کوئن آئیزا خان کے مکمل لائف سٹائل کے بارے میں بتاؤں گا تو بندے رہے ہمارے ویڈیو کے ساتھ اور ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں آئیزا کا ریل نیم گنزا خان ہے اور نک نیم آئیزا خان ہے آئیزا کا پروفیشن ایکٹرز اور موڈل ہے اور ان کی نیسیلیٹی پاکستانی ہے آئیزا کی ڈیڈ آف برٹ پرنہ جنوری انیس سو اکانوے ہے دو ازر بائیس کے مطابق ان کی ایج اکتیس سال ہے ان کا برٹ پیلیس کرانچی سندھ پاکستان ہے انہوں نے اپنی سکولنگ کرانچی سے کی ہے آئیزا خان کی کولیوکیشن کی ریجویشن ہے آئیزا نے اپنی ایجگیشن نیو پورٹ اسٹیٹیوٹ کولیوکیشن ایڈ اکنومکس کرانچی سے حاصل کی اب میں آپ کو ان کے کریئر کے بارے میں بتاؤں گا انہوں نے اپنے کریئر کا آگاز کولیوکیشن کے موڈلنگ پر سٹارٹ کر دیا تھا اور انہوں نے ایکٹنگ کا آگاز دوہزار نو میں تم جو ملے ڈرامو سے کیا اس کے بعد انہوں نے ٹھاٹی ایڈ ڈرامو میں کام کیا جن میں ٹوٹے ہوئے پر میرے مہربان، اکس، دوری عورت، تم کون پیا یارے افزل، میرے باستون ہو، کوئی چاندرک، یاریاں، مہرکوش اور انہوں نے چھکے چھکے میں بیس ایکٹنگ پرپورم کی اب میں آپ کو ان کے فیملی کے بارے میں بتاؤں گا آئیزا خان کی فیملی کرانچی میں رہتی ہے ان کے فیملی پر والدین دو بھائی اور ایک بہن ہے ان کے والد کا نام رضا یلماز ہے اور ان کے بھائی کا نام واصف خان اور ارہم خان ہے آئیزا کی ایک کبصورت بہن ہے جس کا نام ہبا خان ہے ہبا خان بھی ایک ایکٹر سے آئیزا خان نے دو ہزار چودہ میں شادی کی اور ان کے شوہر کا نام دانش تہمور ہے آئیزا خان اور دانش تہمور کے دو بچے ہیں ان کی بیٹی کا نام ہورین تہمور اور بیٹے کا نام رایان تہمور ہے دو ہزار بائیس کے مطابق ہورین کی عمر چھ سال اور رایان کی عمر چار سال ہے اب میں آپ کو ان کے ایوارڈ کے بارے میں بتاؤں گا آئیزا خان نے ٹوٹل دو ایوارڈ اپنے نام کیا ان کو پہلا ایوارڈ دو ہزار پندرہ میں بیس ٹی وی ایکٹر کا ملا تھا ان کو یہ ایوارڈ پیارے افزل ڈراما میں بیس ایکٹنگ پرفارم کرنے پر ملا ہے اور دوسرا ایوارڈ میرے پاس دوم ہو ڈراما میں ملا تھا اب میں آپ کو ان کے ہاؤس کے بارے میں بتاؤں گا آئیزا خان کا ایک خوبصورت سگھر کراچی پہ ہے یہاں پر یہ اپنے پورے فیملی کے ساتھ رہتی ہے